آپ کو کس کو فالو کرنا چاہیے آپ کو کس کی نقل اتارنی چاہیے اگر انسان کسی کی پیچھے چلنے کی کوشش کرے کس کو فالو کرے اس کو فالو کرے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایزان محترم خود بخود ہمارے سامنے لائف کے لیے ایک پیٹن بننے لگتا ہے اب میں یہاں پہ ایک ذرا سا رکھ کر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک جملہ ارز کر دوں ایک مطلب ارز کر دوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد ہم یہ جو بچوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں بچپن سے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کس طریقہ سے مثال کی طور پر ایسی میں اپنی مثال رکھ لیتا ہوں فرض فرمائیے کہ بھئی میرے بچوں نے میرے گھر میں یہ دیکھا کہ میں نے ایک جگہ پہ تصویر لگائی بھی ایک فٹبال کھیلنے والی کی ایک جگہ پہ ایک تصویر لگائی بھی ایک مثال کی طور پر ایک فلا مووی کے اسٹار کی ایک جگہ کے اوپر مثال کی طور پر میں نے شرٹ پہنی لیا اس کے اوپر فلا چیز لکھی لیا اچھا اس کے بعد میرے بچے نے دیکھ لیا کہ میری زندگی میں یہ سب انوالو ہے یا مثلا میں کئی کئی گھنٹے بیٹھتا ہوں اور فلا گیم دیکھتا ہوں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی رپورٹس جمع کرتا ہوں اچھا یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اب یہ کس کو آئیڈیالائز کرے گا اس کے بعد میں اس سے کہوں کہ تم امام کی نصرت کیلئے اپنے آپ کو تیار کرو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے یا مثال کی طور پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بابا جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوش ہوتے ہیں بہتے ریلیکسڈ ہوتے ہیں وہ دیندار نہیں ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں قرآن پڑھو مجھ سے کہتے ہیں نمازیں پڑھو مجھ سے کہتے ہیں برے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ تو کانٹرڈکشن ہے یہ خود کچھ اور کرتے ہیں اور ہم سے کچھ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے مثال میں نے والد کی مثال دیا آپ والدہ کو لے لیجی تو مثال کی طور پر بچے اپنی ماں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے شروع سے کوشش کریں بچوں کی ذہن میں لائف کا وہی اوبجیکٹیو آئے جس کو جب یہ حاصل کریں تو آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں اللہ کے سامنے خوش ہو سکیں اور اس اوبجیکٹیو کو اس کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اپنی لائف کے اندر چیک کرتے رہیے کہ بھئی ہماری لائف کا اوبجیکٹیو کیا ہے اگر میری لائف کا اوبجیکٹیو مثلا یہ ہے کہ میں بہت بڑا ملینر بن جاؤں تو میرے بچے کو خود و خود دماغ میں یہی چیزہ سر ڈلوا دے گی کہ بھئی مجھے یہ ہونا ہے اب وہ کہنے وہ سب کچھ کہتا رہے گا میری طرح لیکن کرے گا وہی جو اس کے دماغ کے اندر آ گیا ہے تو بہت زیادہ ہوشاری کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری طرف سے اچھی فکر ہمارے بچوں کے ذہن میں جائے انشاءاللہ درود بے جگا محمد والی محمد موسیقی